جی ناظرین آج ہم انیل یوسف کی یاد میں شما روشن کر رہے ہیں اور یہ ہماری مسیح قوم کا شہید ہے اور پوری قوم کا فخر ہے ناظرین ہمارے ساتھ لالا جی موجود ہیں اور ہم جو ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس حالات کے مطابق ان سے جانیں گے ملک میں حالیہ دہشت گردی نے سنگین صورتہ الکتیار کر لی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں تقسیم بہت زیادہ ہے لسانی تقسیم ہے مذہبی تقسیم ہے اور ملک دشمن جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ملک میں تین ماہ سے مسلسا روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی ہو رہی ہے میاں والی بیس پر جہملہ ہوا اس میں ہمارے مسیح نوجوان نے جو کہ ورنٹ آفیسر تھے انیل یوسف صاحب ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کی شہادت جو ہے وہ نہ صرف مسیحوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے قابل فغر ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں ہر رہنے والے رنگ نسل اور مذہب کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کو جو ہے وہ یقینی بنانا چاہتے ہیں پاکستان کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ہر رنگ نسل اور مذہب کے لوگوں کو کٹھا ہونا پڑے گا یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی میں پنجابی ہوں لسانیت کے بنیاد پر ہم اپنے کو تفقیم کرتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے مذہب کی تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے ہم مسیح ہیں اس کے بعد پاکستانی ہیں پاکستان کو پہلا درجہ دینا ہوگا اور میں چیف آف آرمی سٹاف جرنل آسم سے کہتا ہوں کہ میر بانی کر کے ہمیں پاکستان کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے اس کے لیے ملک میں دشمن ہیں یا ملک کے بار ہیں ان کا قلعہ کمہ کیا جانا چاہیے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ حفاظت کا سوال ہے ان کے مستقبل کا سوال ہے اور میں نیشنل نیوز کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہر لمحے اپنے ملک کی اور اپنے قوم کی وعد اٹھاتے رہتے ہیں میں ایک دفعہ پھر جو نیل یوسف ہیں جن کی میاں والی ائر بیس میں شہادت ہوئی ہے ان کے خاندان سے تازیت کرتا ہوں اور یہ قربانی جو ہے وہ پاکستان بھر میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جی ناظرین اب ہمارے ساتھ سیاسی رہنما پریز بٹی سے جانیں گے کہ شہید ہمیشہ کیسے زندہ رہتے ہیں سب سے پہلے تو میں پاکستان میں جو ایک دہشت گردی کی نئی لہر چلی ہے میں اس کی پور زور مضمت کرتا ہوں اور اپنے پاک فوج کے جوانوں کو جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے میں ان کو اور ان کے خاندانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ماں کو ان باپوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی اولادوں کو پاکستان کی سلامتی کے لیے پاک فوج میں برتی کروایا اور ہمارے نوجوان جو اس پاک فوج میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں میں ان کو ان کے خاندانوں کو ان کے بچوں کو ان کی بیویوں کو ان کی ماں کو ان کی بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے سپوت ہمیں اس ملک کے لیے دیئے ہیں اور اسی طرح میں اپنی مسیح قوم کے نوجوان جو پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں اور ابھی جو حالیہ ایک دو دن میں میاں والی ائر بیس پر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اس میں ہمارا مسیح نوجوان جس نے اس وطن کی خاطر اپنی جان قربان کی شہادت کا رتبہ حاصل کیا میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو شہادت کا رتبہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم زندہ ہیں ہمارے بچے وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے ہماری یادوں میں ہمارے ذہنوں میں ہماری فضاؤں میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور میں چیف آرمی سٹاف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں خواہ دہشت گردی دہشت گردوں کی طرف سے ہو یا مذہبی لوگوں کی طرف سے ہو ملک کے اندر ہو ملک کے دفاعی اداروں پر ہو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کلا کما کیا جائے ان کو مار بگایا جائے ان کو یہاں پاکستان کی سرزمین سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے تو میں ایک بار پھر اپنے اس مسیحی نوجوان کے تمام خاندان کو جو مارے دوسرے جوان شہادت جنہوں نے حاصل کی ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب ہمارے ساتھ برار سوتا صاحب موجود ہیں ان سے پوچھیں گے یہ حالیہ جو دہشت گردی ہوئی ہے ہم مسیحی جو ہیں اس کی پور زور مضمت کرتے ہیں مسیحیوں کی خدمات جو ہیں پاکستان کے لئے گران قدر ہیں اگر ہیلت کا شعبہ ہو یا ایجوکیشن کا ہو یا صفائی کا شعبہ ہو تو مسیحی نمائی کردار دا کر رہے ہیں ابھی بھی جب میاں والی میں ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے تو وہاں پر بھی انیل یوسف نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر ملک پاکستان کا دفاع کیا میری دعا ہے کہ خدا تمام شہدہ کو اور انیل یوسف کو اپنے ازلی یوانوں میں جگہ دا فرمائے جی ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہید ہمیشہ ہماری دعاوں میں اور خدا ہماری یادوں میں اور آپ کے جو سنکارناہ میں سر انجام دیا ہمیشہ زندہ رہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی